تو دوستو فائنلی آج انڈین فلم انڈرشی کے بہترین کلاکاروں میں سے ایک لیزنڈ کلاکاروں میں سے ایک مثن چکروتی کے چھوٹے سپتر یعنی کی نماشی کی آنے والی پہلے فلم کا ٹریلر جاری کیا جا چکا اس بات کی جانکاری کے ساتھ کہ بھئیہ آپ بولی وڈ کے اس بیڈ بوئی کو دیکھ سکتے ہو سینیما گھروں میں اسی مہنے کے 28 تاریخ کو تو بھائی کیسا ہے بیڈ بوئی کا یہ ٹریلر کیا اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد اس فلم سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ بیہ بیڈ بوئی کے مادیم سے نماشی جو ہیں وہ بولی وڈ کے مارکیٹ میں اپنے پیر کو زمانے میں کامیاب رہیں گے تو بھائی ان سبھی سوالوں کا جواب اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا نماشی کی آنے والی اس فلم یعنی کی بیڈ بوئی کے ٹریلر کے ریاکشن کے مادیم سے تو دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ انتر تک ہیلو فرینڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سا سپاکت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیوز زینکشن میں تو دوستو کیا کہوں کیا کہوں میں آپ لوگوں سے اس فلم کے بارے میں یا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا میں اس ٹریلر کے ریاکشن کو کیسے آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا یا یہ مدوندہ کے چھوٹے بیٹے یعنی کی نماشی کی آنے والی پہلی فلم ہے اور پہلی فلم کے بارے میں ہی میں اگر آپ لوگوں سے نیگٹیویٹی والی باتیں کہوں تو بھی آپ یہی کہوں گے کہ بھی آپ جان بوچ کر اس فلم کے بارے میں برا کہہ رہے ہوں تو میں آپ لوگوں سے یہی بات کہوں گا کہ میرے اس رییکشن کو دیکھنے کے بعد میرے اس ریویو کو دیکھنے کے بعد آپ اس فلم کے ٹریلر کو ضرور دیکھنا کیونکہ بھائی ابھی میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کیا نماشی کی اس فلم کے ٹریلر کو اتنا ویو نہیں مل پایا ہے جتنا اسے ملنا چاہیے تھا بھائی وہ مِتھن دا کے بیٹے ہیں اور وہ اپنی پہلی فلم سینیما گھروں میں لے کر آ رہے ہیں تو بھائی ان کو اتنا بز تو ملنا چاہیے تھا لیکن بھائی ان کو اتنا بز کیوں نہیں مل پا رہا ہے تو بھائی اگر اس کا کارن اگر آپ لوگ جاننا چاہو گے تو ہم یہی بات کہنا چاہیں گے کہ بھائی دیکھئے اگر آپ کے ماتا پتا انڈین فلم انڈسٹری کے لیجنڈ کلاکاروں میں سے ایک ہیں ان کی پہنچ اگر انڈین فلم انڈسٹری میں بہت ہی سٹرونگ ہے تو بھائی آپ کو فلم انڈسٹری میں بہت ہی آسانی سے انٹری تو مل سکتی ہے لیکن بھائی کامیابی کا جو تمگا ہے وہ آڈینس کے مادیم سے ہی ملے گا نا یعنی کہ بھائی آپ پدارپن تو کر لوگے والی ووڈ میں اپنے ماتا پتا کے نام کے بل پر لیکن بھائی جب آپ جنتا کی عدالت میں جاؤ گے تو بھائی جنتا کی عدالت میں آپ کو سفلتا کامیابی بھائی اسی بات کو دیکھنے کے بعد ملے گی نا کہ بھائی آپ ٹیلنٹیڈ ہو آپ ہنر مند ہو آپ کے اندر میں اتنا ہنر ہے کہ آپ اپنے ہنر سے اپنے ٹیلنٹ کے مادیم سے آڈینس کا دل جیت سکتے ہو تو بھائی ان سبھی معاملوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ چھوک گئے ہیں نماشی دوستو لیٹرلی میں آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی اس ٹریلوں کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت ہی نیراشہ ہوئی ہے میرے بھائی دوستو اس فلم کے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگوں کا نام جڑا ہے اور بھائی ان بڑے ناموں میں سے تو ایک نام مِتھوندہ کا تو ہے ہی دوسرا جو سب سے بڑا نام ہے وہ نام ہے راج کمار سنتوسی کا دوستو جب میں اس فلم کے ٹریلر کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں راج کمار سنتوسی کی آنے والی کسی فلم کے ٹریلر کو دیکھ رہا ہوں راج کمار سنتوسی انڈین فلم انڈسٹری کے ایسے ڈیریکٹروں میں سے ایک ہیں جو کہ یہ ایکشن فلمیں بھی بہت ہی بہترین طریقے سے بناتے ہیں کومیڈی فلمیں بھی بہت ہی بہترین طریقے سے بناتے ہیں مدھوں پر بھی بہت اچھی اچھی فلمیں بنا کر ہم لوگ سامنے رکھتے ہیں یعنی ان کو وہ کسی بھی طرح کی جورنل کے فلموں کو بہت ہی آسانی سے بنا کر ہم سبھی کے سامنے رکھ سکتے ہیں لیکن بھائی آج جب میں اس فلم کی ٹریلر کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی یہ فلم مِتھوندہ کی بیٹے کی فلم ہے تو بھائی راج کمار سنتوسی نے بس یوں ہی اس فلم کو کر لیا دوستو پورے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد مجھے اس ٹریلر کا بس ایک ہی ڈیالوگ سب سے پسند آیا وہ ڈیالوگ یہ تھا جو بھی جانی لیور انت میں آ کر بولتے ہیں کہ بھائی اب ہی تو ہم اس فلم کے ٹریلر کو رکھے ہیں اور اس ٹریلر کو دیکھتے ہی آپ کے آنکھوں سے آسو بھرنے لگ جائیں گے اور جب یہ پوری فلم سینیما گھر میں آئے گی تو بھائی آپ سینیما گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے لٹرلی یہی فیلنگ دل سے آ رہی تھی میرے بھائی لٹرلی یہی فیلنگ دل سے آ رہی تھی بھائی یہ ڈیریکشن تو اس فلم کا بہت ہی لچر ہے لوکیشن بہت ہی لچر ہے سکرین پلے بھی بہت لچر لگ رہا ہے اور اس کے بعد بھائی نماشی جیس طرح سے اس فلم میں ایکٹنگ کرتے نظر آ رہے ہیں ان کے ایکٹنگ کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ بھائی کہیں سے بھی ان کے اندر ان کے پاپا کی چھاپ نہیں ہے ویسے آپ اپنے کمیٹ کے مادے میں سے بتائی گا کہ اگر آپ لوگوں نے بیڈ بوئی کا یہ ٹریلر دیکھا ہے تو بھی اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ بھائی میتھندہ کے نام پر ہی یہ فلم مل گئی ہے نماشی کو اور اپنے پاپا کے نام کو وہ اونچا کرنے کی جگہ بھائیہ کہیں اور لے گا جا رہے ہیں اپنے کمیٹ کے مادے میں سے مجھے گھر بتائی گا تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لئے ہماری چینل یعنی کی ورن انجکشن کو لائک سکرائب کرنا نہ بھولی گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جانے کے لئے بھی لیکن کو